ناظرین اسلام علیکم اور سات بجے کے قریب اکثر امریکن سٹریٹس میں یہ ووٹنگ کا پروسس شروع ہوا ہے یوں تین گھنٹے ہو گئے ہیں اب تک امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اس ووٹنگ کے پروسس کو شروع ہوئے گوکے کیریفورنیا اور سین فرنسسکو میں یہ ووٹنگ کا پروسس ابھی نہیں شروع ہوا لیکن اس الیکشن کی دلچسپ بات یہ ہے کہ سو ملین سے زیادہ سو ملین یہ دس کروڑ سے زیادہ ووٹ پہلے ہی ڈل چکا ہے اس میں سے پینسٹ ملین یعنی ساڑھے چھے کروڑ جو ہے یہ پوسٹل بیلٹ ہے اور پینسٹ ملین یعنی ساڑھے تین کروڑ ان پرسن لوگوں نے ووکن کر کے مختلف جگہوں پہ جیسے لوگ میکڈرانلڈ پہ جا کے اپنے لیے کافی لیتے ہیں اس طرح سے وہ ووٹ ڈال چکے ہیں اب تک تقریباً ستر فیصد ووٹ ووٹ ڈال چکا ہے یعنی اگر آپ دوہزار سولہ کے انتخابات کو دیکھیں تو جو ٹوٹل ووٹ ڈالا تھا وہ ایک سو چھتیس ملین ڈالا تھا اور یہ الیکشن اس لحاظ سے امریکہ کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ سو ملین سے زیادہ ووٹ ڈال چکا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ریپبلکنز اور ڈانلڈ ٹرمپ بلکل پہلین کرتے انہیں شک ہے کہ اس میں گھپلے کی بہت زیادہ پوسیبیلٹی ہے یہ ہوا اس لیے ہے کہ چونکہ کرونا پنڈیمک کا خوف تھا اور خیال تھا کہ کرونا میں لوگ بہت زیادہ کتاروں میں کھڑے ناہوں اور حجوم کو کم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تاہم ڈانلڈ ٹرمپ نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی اور انہیں نے یہ وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر جو خاص کر کے سونگ سٹیٹس ہیں ان میں آج رات کے بارہ بجے تک ووٹنگ کا پروسس اور کاؤنٹنگ کا پروسس کمپلیٹ نہ ہوا تو وہ اسے لیگلی جو ہے چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اور یوں امریکہ کی گزشتہ ستر برس کی تاریخ میں جہاں تک ہمیں پتا ہے صرف ایک ہی الیکشن ایسا تھا دو ہزار میں جارج بوش اور ایل گور کے برمیان جس میں الیکشن کے ریزلٹس لٹک گئے تھے سٹک ہو گئے تھے اور امریکہ کی سپریم کورٹ کو انٹیوین کرنا پڑا تھا لیکن اب جو الیکشن ہمارے سامنے ہے اس میں ایک بار پھر اس خطرے کا اظہار کیا جاتا ہے اس میں شک ہے کہ شاید یہاں پر اس قسم کی کوئی صورتحال ڈیویلپ کر جائے نیشنل پولز ہیں اور جو سونگ سٹیٹس کے پولز ہیں وہ دونوں یہ شو کرتے ہیں کہ جو بائیڈن ڈیموکرائٹک کیلیڈیٹ کو ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر کسی حد تک پانچ پوائنٹ کی یا دو پوائنٹ کی سبقت حاصل ہے آٹھ سونگ سٹیٹس ہیں جو اس الیکشن کے لیے بہت ہی امپورٹن بتائی جاتی ہیں وہ سونگ سٹیٹس ہیں پینسلوینیا جس کے بیس الیکٹورل ووٹ ہیں فلوریڈا جس کے انتیس ٹوئنائن الیکٹورل ووٹ ہیں اوہائو جس کے اٹھارہ الیکٹورل ووٹ ہیں میشیکن جس کے سولہ الیکٹورل ووٹ ہیں نورت کیارولائنا جس کے پمرہ الیکٹورل ووٹ ہیں ایرزونا جس کے گیرہ الیکٹورل ووٹ ہیں ویسکونسن جہاں دس الیکٹورل ووٹ ہیں آئیوہ جہاں چھے الیکٹورل ووٹ ہیں الیکٹرالل ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ پاپلر ووٹ سے نہیں جیتا دوہزار سولہ میں ہلری کلنٹن نے اٹھالیس فیصد فورٹی ایٹ پرسن پاپلر ووٹ جیتا تھا ڈانلڈ ٹرمپ نے سنتالیس فیصد فورٹی سیون پرسن پاپلر ووٹ جیتا تھا الیکٹرالل کالج کے ووٹ جو ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے زیادہ تھے ہر ریاست کے اپنا الیکٹرالل کالج کا ووٹ ہوتا ہے اگر کوئی کینڈیٹ اس ریاست میں سبقت لیتا ہے تو سارا الیکٹرالل کالج کا ووٹ اس کے خاتے میں چلا جاتا ہے اور یہ جو آٹھ الیکٹرالل سونگ سٹیٹ جن کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا یہی وہ سٹیٹس ہیں جو اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر امریکہ کے صدارتی انتخابات کا فیصلہ کر دیں گی یہ صدارتی انتخابات اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں ظاہر ہے ہمارے لیے بیکوز ڈانلڈ ٹرمپ کی چین کے بارے میں بہت سخت پوزیشن ہے جبکہ جو بائیڈن کا رویہ نرم ہے اب پاکستان کے حوالے سے بھی ڈانلڈ ٹرمپ نے کوئی زیادہ سخت پوزیشن نہیں رکھی گزشتہ چار برس میں کیونکہ شروع میں ان کا رویہ بڑا جانہانہ تھا ڈیموکریٹک یویلی ہندوستان کی طرف زیادہ لین کرتے ہیں اس طرح کے بہت سے ایشیوز ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے ہماری آج کی یہ نشہ ساتھ سے نو بے تک جاری رہے گی اس کے پہلے حصے میں آٹھ بجے تک میرے ساتھ شامل ہیں جناب عارف نظامی صاحب جو پورمنٹ پولیٹیکل اینڈلیسٹ ہے اخباروں کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں شمشاد احمد خان صاحب جو صحبیک سیکیٹری خارجہ ہے وہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں چین سے پاکستانی جنرلسٹ اور ایکیڈیمک زون احمد خان جو اس وقت بیجنگ میں ہے ہمیں جوائن کریں گے ہمیں بتا سکیں گے کہ چین میں اس الیکشن کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور ہمیں وائر ویڈیو لنک خورم لطیف میاں جو امریکن پاکستانی بزنسمن ہے وہاں پولیٹیکل ایفزرور بھی ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر پائیں گے اس پہلی نشہ سمیں شمشاد احمد خان صاحب سے شمشاد احمد خان صاحب میں نے ایک اس کا پریفس تو دیا اس کا دی بادشاہ تو میں نے دیا اس کا بیگراؤن تو میں نے دیا آپ اس انتخاب کو کیسے دیکھ رہے ہیں یور کوک کومنٹس انڈاٹ ڈاکس صاحب میری نظر میں یہ انتخاب اتنا اہمیت کا حامل نہیں جتنے پہلے بڑے بڑے الیکشنز آتے ہیں اور کیونکہ میں نے اپنی زمانے میں پریزیڈنٹ ریگن کو الیکشن جیتے ہوئے دیکھا ہے پریزیڈنٹ کلنٹن کو دیکھا ہے اس کے بعد پھر جارج جویو بوش آیا اور اوبامہ کے لیے بہت بڑے الیکشنز تھے اور پھر ٹرمپ کے آنے کے بعد ویسے ہی جو پریزیڈنٹل سٹیچر ہے امریکہ کی تاریخ میں وہ کسی حد تک کافی نیچے چلا گیا ہے تو میں نے سمجھتا دنیا میں اتنی دلچسپی کے ساتھ اس الیکشن کو فالو کیا جا رہا ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہمیں میں ہر الیکشن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نہ کوئی اتنی زیادہ اپٹیمزم کی ضرورت ہے اور نہ ہی پیسیمزم کی کیونکہ امریکہ میں جب تک تو کوئی صدار کی امیدوار وہ صدار کی امیدوار ہوتا ہے ایک پرد ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو ترہ ترہ کی مختلف بولیاں سننے کو سنائی دیں گی ہر ایک کے اپنے آئیڈیاز پاکستان کے مارے میں بھی اثر شیال رائی کی جاتی ہے لیکن جب ایک دفعہ صدار کی امیدوار جو جیتا ہے جب وہ وائٹ ہاؤس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ پھر ایک فرد نہیں رہتا وہ ایک انسٹیٹوشن بن جاتا ہے اور اس کی میں مثال سب دوں گا آپ کی اپنی جس طرح فوج ہے ہمارے ہاں ایک فوجی جب تک وہ ایک جرنیل ہوتا ہے تو وہ ایک فرد ہوتا ہے اور جب وہ اس کو ایک چیف کے طور پر منتصف کر لیا جاتا ہے اس کا تفضل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک انسٹیٹوشن بن جاتا ہے کسی طرح امریکہ کا پریزیڈنٹ ہمیشہ وائٹ ہاؤس میں جا کر وہ ایک فرد نہیں رہتا ایک انسٹیوشن بن جاتا ہے اور پھر وہ جتنے وعدے پرانے ہوتے ہیں وہ پھر پارٹیزن ڈیسس پر نہیں ہوتے ہاں ڈومیسٹک ڈومین میں ضرور انٹھی اپنی پرارٹیز ہیں کسی کا سوشل سیکیورٹی کا ہے کسی کا ہیلس سیکیورٹی ہے اپنی اپنی پرارٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ ضرور وہ کرتے ہیں لیکن فورن پالیسی کے حوالے سے کیونکہ ورلڈ وائد مفادات جو امریکہ کے ہیں وہ انڈیویجولز کی تبدیلی کے ساتھ چینج نہیں ہوتے فورن پالیسی کی ڈیریکشن ہمیشہ ایک رہتی ہے اور اس ڈیریکشن کے پائینڈ میں ہمیشہ اسٹیبلش موکہ کلتا ہے شمشاد صاحب یہ تو ہو گیا فورن پالیسی کا پرسپیکٹیب میں پھر آپ کی طرف آنگوا میرے ساتھ خورم لطیف میاں صاحب کو اگر میں اس پر کوکلی لے لوں خورم لطیف میاں صاحب شمشاد احمد خان صاحب پاکستان کے ایکس فورن سیکٹری رہے ہیں اور ظاہر ایک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اور دنیا کو شاید کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن خود امریکہ کے اندر اس الیکشن کے حوالے سے بہتی جذباتی کیفیت پائی جاتی ہے بہت سا امریکہ کا جو میڈیا ہے جو ڈیموکرائٹک لیننگ ہے جو پرو بائیڈن ہے وہ اس کو ایسے بتا رہا ہے جیسے امریکہ کی سول اور امریکہ کی جو سپیرٹ ہے امریکہ کی جو روح ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس قسم کا امریکہ جو ہے اس کے آگے چلے گا آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں جی ڈاکٹر سب سینکیو ویری مچ فور ہیونگ می آن دی پروگرام آپ کا بہت شکریہ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں چاہتا ہوں جو شمچاد صاحب جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے بات کی انہوں نے شروع میں یہ انٹرڈکشن میں بتایا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو ورلڈ وائیڈ فالو نہیں کیا جا رہا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اور انڈیا جو ہمارا ساؤت ایجین ریجن ہے اس کے لیے اور یہاں پہ اس کو بہت زیادہ فالو کیا جا رہا ہے بیکوز ایونچلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن سیلیکٹ ہوتے ہیں از ای پریزیڈنٹ تو پالیسی شفٹ ہوگا پاکستان اور امریکن ریلیشنز کا اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ امریکہ میں سے کیسے دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں اس وقت ڈاکٹر صاحب بہت ہی ٹینس محول ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جو ریڈ این وائٹ کی لائن کھینچ دی گئی ہے جس میں ایک امریکہ ایفریکن امریکن کا ہے اگینسٹ وائٹ ایک امریکہ جس میں ہسپینک لٹینوز ہیں اور جس میں ایفریکن امریکن ہیں اور باقی منورٹیز ہیں اور دوسرا امریکہ جو ہے وہ وائٹ امریکنز کا ہے تو یہ جو لائن کھینچ دی گئی ہے اس لائن کو اگر جو بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں تو ایک ہیلنگ پراسس ملے گا ایک امریکہ کو یونائٹ کرنے میں بہت ہیلپ ہوگی اور امریکہ کو واپس یونائٹ ہونا پڑے گا کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح سے ہر جگہ پہ روائٹس ہوئے ہیں مینی ایپلس سے شروع ہوئے اس کے بعد پورٹلینڈ میں کیلفورنیا میں شکاگو میں تو یہ امریکہ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں تھی پچھلے چند سال سے دوسری جو امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اس الیکشن کو ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جب تک پری کوورٹ جب تک حالات اچھے تھے اور کرونا وائرس کا امپیکٹ نہیں تھا فیبری تک امریکن ایکانومی بہت اچھی چل رہی تھی جو ہمارا انیمپلائیمنٹ ریٹ تھا اور جی ڈی پی بہت اچھا تھا لیکن کرونا نے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا جیسے پریزیڈ ٹرمپ نے اس کو ہینڈل کیا اس میں پریزیڈ ٹرمپ نے اس کو ایسے لیڈر ہینڈل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے جو ان کی ٹویٹس آپ نے دیکھی جو آپ نے سنا ان کو میڈیا پہ یہ کہتے ہوئے پھر ڈاکٹر انتھنی فاؤچی کو جیسے انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بلیچ کی انجیکشن لگانے سے بلیچ پینے سے اس کا ٹویٹمنٹ ہو جائے گا اور بعد میں کہا کہ یہ مزاق کر رہا تھا میں تو اس طرح کی چیزیں ایک پریزیڈنٹ کو ہی ڈی نوٹ ایکٹ ایز ای پریزیڈنشل اور ایز ای لیڈر تو اس کی وجہ سے اس کے ایمپیکٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں امریکن ایکانومی پہ ٹو ہنرنڈ ترڈی ٹو لائفز ہم نے لاؤسٹ کی ہیں سو فار اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک نمبر نہیں ہے یہ ہیومن لائفز ہیں کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کا بہن کسی کا بیٹا جو اس میں ہم نے لوس کیا ہے اسی طرح سے اوور ای ملین کیسز ہو گئے ہیں ہنڈرڈ تاؤزن کیسز روز ریپورٹ ہو رہے ہیں اس وقت جو لوگ انفیکٹڈ ہیں تو اس سارے پینڈیمک نے اس کو بہت ہی ڈیفکلڈ الیکشن بنا دیا پریزیڈ ٹرم کے جیتنے کے لیے خورم لطیب میاں صاحب چونکہ آپ امریکہ کے انسائیڈر ہیں میں آپ سے مزید بھی چیزیں سمجھنا چاہوں گا لیکن میں درہا عارف نظامی صاحب کو ارزون احمد خان کو بھی دسکیشن میں لے آؤں اور لیکن ایک چیز جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا میں وہ سوال چھوڑ کے آپ کے بس جاروں کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک پالیسی شفٹ بھرحال ہوگی اگر ڈیموکریٹک آ جاتے ہیں جو بائیڈن آتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک پالیسی شفٹ ہو سکتی ہے ہمیں ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ وہ پالیسی شفٹ کیا ہو سکتی ہے یہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا لیکن میں عارف نظامی صاحب کو اس میں لے آؤں عارف نظامی صاحب آپ نے خورم لطیف میاں صاحب کو بھی سنا آپ نے شمشاد احمد خان صاحب کو بھی سنا شمشاد احمد خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اتنا اہم الیکشن نہیں ہے جتنا اس سے پہلے تاریخی الیکشن جیسے رونلڈ ریگن کا ہوا جب بہت بڑی ایک ریپبلکن شفٹ ہوئی اس طرح کا الیکشن نہیں ہے لیکن خورم لطیف میاں سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اور امریکہ کا دنیا کے ساتھ جو امیج ہے اس حوالے سے الیکشن بہت اہم ہے آپ عارف صاحب اسے کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خواہد ہے یہ الیکشن جو ہے بہت اہم ہے امریکہ کی اکانومی کے لیے بھی امریکہ کی سول کے لیے بھی یعنی اس کی روح کے لیے اور یہ کہنا کہ یہ الیکشن جو ہے اس کی کو خاص اہمیت نہیں ہے مجھ نہیں سمجھائے کہ فورن پالیسی کے اتنے بڑے پریکٹیشنر فیشن شاہد صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی اس امریکن کی بڑے قسم کی اہمیت ہے کہ اس کے بعد امریکہ کے کیا ڈائریکشن ہوگی اور ابھی بھی لوگ خط سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے یہ الیکشن شاید نہیں جائے اگرچہ میں ان میں شامل نہیں ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ الیکشن دی جائیں گے لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ اس کا جو بھی نتجہ نکلے گا یہ پھر بھی امریکن سسٹم اور امریکن ڈیموکریسی کی فتح ہے اور اس میں ایسے ایسے اپلال ہیں کہ اگر یہ اگر اس کی چھوٹی ہو جاتی ہے ٹرمپ کی تو ٹرمپ نے جو ہی بارٹ آؤٹس دی مے کا سرکتا ہے ہی سسٹر ہنے آئی اپنی شمکہ اور یہ بہت جو ٹرمپ کی اپنیوکریسی کی ہنے ہنے اپنیوکریسی کی اس سے نفرت کرنے مجھے جو کلرٹ سے ان کے ساتھ تو ایس سچ یہ کوئشن کریں گے پوری اس الیکشن کو متنازع بنانے کی اس میں نفرت کے بیج ہونے کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح یہ توان ہر میں جو ہیں یہ ناکام ثابت ہوں یہ ناکام ہو جائیں گے زون احمد خان آپ اس وقت بیجنگ میں ہیں اس سے پہلے ہمارے پروگرامز میں پارٹسپیٹ کر چکی ہیں پینڈیمک کے حوالے سے بھی رسکشنز میں آپ کے پارٹسپیٹ کیا ہے چین میں اس الیکشن کو کیسے دیکھا جا رہا ہے یہ سوال غالباً کبھی اتنا اہم نہیں تھا جتنا اب ہے چونکہ ڈانلڈ ٹرم کی اور ریپبلیکنز کی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی چین کے برے میں بہت ہی سخت اورنے پوزیشن لے چکے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے ریجنل ایشیوز کے حوالے سے کوارڈ کے حوالے سے اور بائیڈن جو ہیں انہیں سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ بیلنس آؤٹ کریں گے تو اس وقت بیجنگ کے ذرائع ابلاغ تینک ٹینک لوگ جو ہیں حکومت کیسے دیکھتی ہے اس الیکشن کو آزانکو مہت صاحب پہلی پاتھ بہت شکریہ اپنے پروگرام پہ دعوت دی بلکل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چین میں اس الیکشن کو بہت بہت سے دیکھا جا رہا ہے اور کیا یہ ایک بلاک ان بائیڈ ایشو ہے کیا چینی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ is necessarily bad and Biden is necessarily good تو اس میں میں کہنا چاہوں گی کہ opinions اس وقت جو perspective ہے وہ کافی حد تک divided ہے اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے دیکھا کہ پچھے چار سالوں میں اب چین اور یو ایس کے درمیان یہ situation آگئی ہے کہ کوئی mutual trust نہیں ہے COVID-19 کے دوران بھی چائنا نے چائنا کو target کیا گیا اس سے پہلے trade war کا ایشو کچھ سالوں سے چل رہا ہے جیسا آپ نے ذکر کیا قوارڈ بھی مطلب جو یو ایس ہے ان کی strategy towards چائنا is of strategic rivalry اور اب کہا جا رہا ہے ٹرمپ administration کے دوران کہ چائنا کو ایک direct threat کے طور پر perceive کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیموکرات کی طرف سے یہ آواز نہیں آ رہی کہ آپ چائنا کی طرف تھوڑا میلو ڈام کریں بلکہ وہ تو ان ڈیبیٹس میں بھی دیکھ رہے تھے کہ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے چائنا کو بلکہ اپریشیٹ کیا شروع میں COVID-19 کے دوران اور ٹرمپ doesn't have an aggressive enough policy towards چائنا تو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اپینین چائنا میں پہلا جو اگر ٹرمپ administration continue کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا چین میں necessarily جو بائیڈن کے لیے کوئی ڈیموکرات کے ساتھ کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے چین میں کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے کہ کوئی شفٹ ہو جائے گی اگر جو بائیڈن جیتیں گے بالکل and I'll mention کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شورٹ ٹرم میں بیشک ٹرمپ کی policy بہت strong رہی ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے چینیز لو کہتے ہیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے وہ اصل میں ایک opportunity ہوتی ہے because of the train boy چینہ کو یہ احساس ہوا کہ ابھی Huawei نے مزید advance کرنا ہے ابھی ہم technologically independent نہیں ہیں وہ اپنی development کو پچھلے 40 سال سے compare کرے تھے کہ ہم بہت آگیا آ چکے ہیں لیکن جب یہ threat سامنے آیا کہ ہم US پہ چل پڑی ہے اور چائنیز سوشل میڈیا میں بلکہ چون جنگو جس کا مطلب ہے he is someone who is making china waking china up china کو develop کرنے میں چونکہ انہوں نے چائنہ کو ایک طرح سے corner کر دیا ہے اور اب پوری کام ایک direction میں چل پڑی ہے تو یہاں پہ ایک طرح سے ان کا perspective کافی divided ہے اور چائنیز لوگ تو یہ رسپیکٹ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یورپ میں بھی اس وقت پرو یوئیس اتنا شارپ سٹانس نہیں ہے کوویڈ کے دوران یورپین گورنمنٹ ورنان کرتیسائزنگ چائنہ اوپنلی ان کا میڈیا چاہے جو کہہ رہا ہوں سیول سوسائیٹی جو مرضی کہہ رہے ہو لیکن تریڈیشنل آلائیس 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 اس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں شاید چائنہ کو فائدہ یوگا نقصان کام بڑا زبرتست ہے زون احمد خان ہمیں بیجنگ سے چائنہ سے ایک پرسپیکٹیو دے رہی تھی کہ کیسے چائنہ میں ڈیموکریٹک ہو یا ریپپلیکن ہو کوئی بہت زیادہ وہاں پہ پالسی شفٹ کا لوگوں کو امید نہیں ہے واپس آتا ہوں میں شمشاد احمد خان صاحب کی طرف شمشاد احمد خان صاحب ایک دلچسپ پہلو یہ ہے ہماری سوام ڈسکشن کا کہ تقریبا جتنے بھی لوگ ہیں ہماری ڈسکشن میں وہ ٹرمپ کے بہت کرٹیکل ہیں ہم لوگ سب جو نون ایک طرح سے امریکہ کے مین سٹریم سے باہر ہیں خورم لطیف میاں امریکن ہے لیکن ہم جو مائنورٹیز میں اگر امریکہ کے اندر بھی ہیں ہم پاکستانی یا ایشن اجات تو ہم امریکہ کی مائنورٹیز میں آتے ہیں کلر لوگوں کے اندر آتے ہیں اور امریکہ کا جو مین میڈیا ہے جیسے سی اینن ہے سی بی ایس ہے واشنگٹن پوسٹ ہے نیویوارک ٹائمز ہے لاؤس اینجلس ٹائمز ہے فورن پالسی ہے فورن افیرز ہیں یہ سب دیموکرائٹک لیننگ ہے لیفت لیننگ ہے ان کا ورل ویو ڈیفرن ہے کوسٹل ٹاؤنز کا ورل ویو بھی ڈیفرن ہے اور ہمارے جو ذرائع بلاگ پہ ڈیپینڈنس ہے ہماری امریکہ کو سمجھنے کے لیے وہ ہماری اسی دیموکرائٹک لیننگ لیفت لیننگ امریکن میڈیا پہ ہماری انڈس ٹرمپ نے ایسا کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے پاکستانی اس کے اپنے تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن پرور فورن پولیسی پوائنٹ ویو تو ڈونل ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھائے بلکہ چین کو چھوڑ کے دنیا کے اکثر ممالک کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھائے اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بڑا کامپلیکس قسم کا ورل ویو ہے چونکہ وہ ایک دیفرن بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کانگرس میں ہوتے ہیں سینٹ میں ہوتے ہیں گورنر رہے ہوتے ہیں ڈانل ٹرم تو بلکل ایک کلین سلیٹ لے کے آئے تھے تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت آپ کر دیں کہ ہم پاکستان میں کہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ سن سن کہ ہم ٹرم نے ہمارے خلاف کچھ کیا نہیں نہیں ایسی بات کی میں پہلے آپ کا سوال جواب دینے سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ شاید میں پہلے جو میں نے کمنٹ کیا صاحب وہ پروپرلی نہیں کر سکا اور میں نے بہت جنرل طور پر ایک کمنٹ دیا تھا اس الیکشن کی نوعیت کے بارے میں اور اس وجہ سے میں نے دیا کہ میں نائنٹین سکسٹی سے میں الیکشن دیکھ رہا ہوں امریکہ کے انیس سو ساٹھ کے بعد میں نے جس قسم کے امریکن لیڈرز دیکھے ہیں الیکشن میں ان کے پائے کا ان دونوں میں سے کوئی نہیں میں دونوں امیدواروں کی جو سٹیچر ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا اس چاہوں گا ہم لوگ اپنا اپنا دے رہے ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو میں جو کچھ بھی غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنا ویو کہوں گا اور میں بڑے دھڑلے سے کہوں گا اور کہتا ہوں میں تو آج بھی میں پہلے اپنے اس پہلے کمنٹ پر بھی خائم ہوں اب میں آپ کے سوال کے جواب میں آدم کہ جہاں تک پاکستان دیکھئے ضرور چیر میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ٹرمپ نے وہاں بہت چائنہ کے ساتھ ایک طرح بہت بلیٹنڈ قسم کی جو پیدا کی ہوئی ہے اور پھر انڈیا کے ساتھ بہت کلوز چلا گیا ہے اور یہی پہلو ہمارے لیے بھی ہے کہ انڈیا کے اتنا قریب چلا گیا ہے تو ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی اس کے خلاف لیکن لیکن اوباما بھی کلوز تھا ہندوستان کے ہلوی کلوز تھی ہندوستان کے ہمارے لوگ یہ نہیں جانتے اتنی کلوز ہماری ایک ہو جاتی ہے کہ آپ اگر تاریخ پہ نظر ڈال لیں امریکہ پاکستان کے تعلقات کی جتنے بھی ہمارے ہنیمون پیریٹ سے ہنیمون پیزر وہ ہمیشہ ریپبلکن پیریٹ سے رہی ہے جتنے بھی ہماری اسٹیجمنٹ رہی ہے ہمارے تعلقات میں وہ ڈیموکریس کے ساتھ رہی ہیں اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جس وقت ہمارے ہاں دکٹیٹر ہوتا تھا اس وقت اُنر ریپبلکن ہوتا تھا تو اس وجہ سے بھی تعلقات میں بہت میتری رہ تھی اور جب بھی دموکریٹک دموکریس کبھی آئی نہیں پاکستان میں حکومت ہوتی تھی تو کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں رہے تو یہ آپ اپنی پچھلے دس سالوں دیس سالوں بھی نظر ڈال کے دیکھ 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 ہے اب آجائیے میں خود سمجھتا ہوں کہ اجیب قسم کا پریزیڈنٹ امریکہ کی تاریخ میں جس قسم کی باتیں کرتا ہے جو بیہیوئر ہے تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے باعث سی 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 ہے تو امریکہ میں لیکن اس کی سپورٹ ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا نہیں ٹرمپ نے نہیں دیکھئے ہمیں آخری وقت میں دیکھا جائے تو وہ عمران خان کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی ایکویشن بن گئی ہے وہ ایک جس طرح کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی پاکستان اور امریکہ کی وہ شروع ہو گئی تھی لیکن میں اب یہ نہیں کہتا کہ یہ جاری رہے گی کیونکہ اس کی جو انوالمنٹ ہے بودی کے ساتھ ٹرمپ تھی وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی اس تقدر جب دونوں امیدواروں میں تیمپیرزن کرنا ہے تو اوباما سیل بی بی ٹرہ لیکن یہ نہیں کہتا کہ بائیڈن ہمارے لیے پوری طرح اچھا ہوگا وہ چار سال پہلے آپ اپنے تعلقات پر دیکھ لیجئے کیا تھا بریک لینے دیجئے بہت سے اشیوز چھڑ گئے ہیں یہاں پہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں عارف نظامی صاحب کی طرف بھی اور خورم لطیف میاں صاحب کی طرف بھی استمجھ کے لیے جو کچھ اپنے اب تک بات کی ہے اس پر ان کی کیا پوزیشن ہے ناظرین ویلکم بیک ذرا چلتا ہوں سیدھا خورم لطیف میاں صاحب کی طرف جو کہ پاکستانی امریکن ہے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کریں خورم صاحب آپ نے مجھے بھی سنا بریک سے پہلے شمشاد احمد خان صاحب کو بھی سنا زون احمد جو بیجنگ سے ہمارے ساتھ ہیں وہ بڑی ٹھیک طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہو بائیڈن ہو ڈیموکریٹس ہو چین کی طرف امریکہ کی پالیسی میں کوئی نہیں ہوگا لیکن ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اگنس ٹرمپ اور ہمیں ایسا لگتا ہے جو بائیڈن سے ہمیں کوئی ریلیف ملے گی پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا نقصان پہنچایا ہمیں تو ٹرمپ نے کچھ بھی نہیں کیا ڈاکٹر صاحب آپ کی تھوڑی سی آواز کٹ رہی تھی لیکن بریک سے پہلے جو ہمارے فورن سیکرٹری نے بات کی میں اس کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں آپ دیکھئے جب ٹرمپ صاحب نے یو ایس کا تو بہت ہی اچھا وزٹ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا اور یو ایس پریزیڈن ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن سٹارٹ ہوئے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس ملیٹری ٹریننگ اور ایڈوکیشنل پروگرام جو پاکستان کے لئے ہالٹ ہوئے تھے تو اس وزٹ کے چند عرصے کے بعد وہ پروگرام جو تھے وہ پریزیڈنگ نے ریزیوم کر دیئے تو یہ تو ایک ایمپیکٹ میں چھوٹا صاحب کو بتاتا چلوں جو جب پریزیڈنگ ٹرمپ آئے تو انہوں نے پروگرام کو ہالٹ کر دیا اس کے بعد جب پرائم منسٹر عمران خان نے وزٹ کیا واشنٹن ڈی سی کا اور ریلیشنز جو کول وار تھی وہ تھوڑی سی ختم ہوئی تو وہ پروگرام جو تھے وہ دوبارہ ریزیوم ہو گئے اسی طرح جو چینج اگر آتی ہے تھوڑا سا اگر ہم جو بائیڈن کو انیلائز کریں تو جو بائیڈن ون پریزیڈن بنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں یوئیس سے امپروو ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو اسی سال کس سنس امپروو ہوں گے ہم نے بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ اور ہندوستان کے دمائر اس طرح کے تعلقات ڈیولپ کر گئے ہیں چین کی ویرس ہے کہ پاکستان اب ان کے لئے میٹر ہی نہیں کر رہا تو آپ جب کہتے ہیں کہ تھوڑے سے تعلقات بہتر ہوں گے کس طرح سے بہتر ہوں گے کیا بہتری آ سکتی ہے وہی بتانے جا رہا ہوں کہ جو 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 بتانے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان آپ نے ابھی دیکھا کہ جو موڈی اور ٹرمپ کا رومینس چل رہا تھا پچھلے دو تین سال سے اور اسی میں اس سال انڈیا نے ٹری بیلن ڈالرز کی جو ڈیل سائن کی ہے یو ایس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا فرق آئے گا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پاکستان افغانستان امریکہ کے ریلیشنز کو ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا تھا کہ ہم افغانستان سے اپنی فورسز کو نکال لیں گے اور فورسز کو نکال لیں پاکستان کو ایک بہت وائٹل رول پلے کرنا پڑا ان دنگروسیشنز کے دوران اسی طرح سے جو اس رول کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ ٹو کلوز ٹو کال ریس ہو تو ہمیں ایک دو دن اس کا ویٹ کرنا پڑے لیکن اگر بائیڈن پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے اپنی فورسز جو افغانستان میں فورسز ہیں ان کو ویڈرون نہیں کریں گے تو یہ ایک چھوٹی پالیسی لے کے اور اس کے بعد ان کی فائنل سے ہوتی ہے تو اس طرح سے تھوڑی سی چینج ہم ضرور محسوس کریں گے اگر جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو انڈیا کو تھوڑا سا رومینس چل رہا تھا اس میں تھوڑا سا اور پاکستان کی طرف ریلیشنز جو ہیں امپروو ہوں لیکن عارف نظامی صاحب خورم لطیف بیہ کو امید ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو رومینس چل رہا شاید اس میں کوئی تھوڑا بہت فرق پڑ جائے لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے اس کی گلوبل ریزنز ہیں چین کے مخالفت کی ضرورت ہے بائی پارٹیزن کنسنسس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ویسے ہی تو نہیں عبداللہ دوسرے کی شادی میں دیوانہ والا سیچوشن ہے کہ ہمیں تو ڈانلڈ ٹرمپ نے کوئی ایسی پالیسی سے اختیار نہیں کی ایک نورمل ٹرنڈ چل رہا تھا اور ہماری نئی اس گارمنٹ کے ساتھ پرائم میریسٹر کے ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ نے خاصے وارم ریلیشن شپ بھی ڈیویلپ کر لی ہم ڈانلڈ ٹرمپ کے اتنے کیوں خلاف ہیں انسانی ہمدردی کے وردے سے یا ہم سی این ان سے متاثر ہو گئے میرا نکال کہ ایس اچھ ہم ڈانلڈ ٹرمپ کے کوئی عام آدمی خلاف ہیں فورم پالیسی پرائم شکر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کوئی ایک انوفقہ قسم کا پریزیڈنٹ ہے اور جو اپنی افرادیت پسندی میں چلتا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ سے ضرور کروں گا کہ اور دو تین فیکٹرز ہیں جس کو ہم ضرور دیکھنا ہے کہ جہاں آپ نے کہ دونالڈ ٹرمپ کے کیوں خلاف ہیں ہاں انڈیا فیکٹر جو ہے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے قریب تھا یا آندہ ایڈمیسٹریکشن جو وہ قریب ہوگی ایڈیا کے اس کی مجھا یہ ہے کہ ایڈیا آہ بڑی دیر سے امریکہ ان کی طرف ٹیلٹ کر رہے ہے یہ ایڈمیسٹریکشن سے پہلے اور اس سے پہلے والی یہ کافی دیر سے یہ چل رہے اور جو پرانی تھی نا یہ کہ جو پاکستان ہوتے ہیں اور جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ پرو ایڈیا ہوتے ہیں یہ کچھ پیر ایڈیا ہوگی ہوئی چیز مثلا میں ارز کروں گا کہ ریپبلکلز جو تھے انڈر اوباما اور اس سے پہلے بوش انہوں نے کافی امریکہ کو ایڈیا کے قریب لے کے ہے بڑے نیوٹلئر اور موائدے بھی ہوئے تو یہ اس اب ان مفروضوں پہ چلنا میرا خالصے ایس سچ دی دوسرے چائنہ کا تعلق ہے چائنہ کے بارے میں جو امریکنوں کی ریزرویشن ہے وہ خالی ریزرویشن ریزرویشن ٹو سپیئر ایک سکیوریٹی اور ایک 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 اور ان کے درمیان مسابقت ہے اس صورت میں بھی ہے اور امریکہ اور چائنہ کے درمیان ایک ریزروی ہے ایک نامک تو یہ چیزیں میں یہ پاکستان کو اپنیٹی کریں گی بیٹن آئے گا تب بھی اور اگر جو موجودہ صاحبہ انگریہ بھی رہتے ہیں تب بھی تو ہمیں ان چیزوں کو نظرہ غور سے دیکھنا پڑے گا آپ نے ایک تینٹ نہیں ہم تو کلی شیئی ڈندار سے چیزوں کا تذہیہ کرتے ہیں اور ایک بنا کے اس کو آگے چلتے رہتے ہیں اور دنیا جو ہے وہ کیپ چینجن جس دیکھ رہے ہیں اور تیسرا جو ہے افغانستان ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جوڑی ہوئی ہے ایک افغانستان اور دوسرا میں بھول جاؤ وہ ایران ہے ایران اور یہ جیزیں جو ہیں اور ان کے بڑے سیکیورٹی ریمیفکیشن ہیں تو ہمیں اپنے ریجی کی طرف پہلے جانے چاہیے تو چلتا ہی دے گا ناظرین ملکم ہو یا جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہو پاکستان کے مفادات پہ فورم پالیسی کے حوالے سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے اس میں کوئی کلائرٹی ہمیں نہیں مل سکی اسے مزید ہم ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا سا امریکہ کی سیاست کے اندر چلے جائیں خورم لطیف میں چونکہ امریکن ہیں پاکستانی امریکن ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں خورم صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ اس امریکی ایشن جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں بکوز ٹرمپ کی پوزشن جو ہے وہ وائٹ امریکہ کو ریڈ نیک امریکہ کو فیور کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر پولیٹکس کے اندر نئے رجحانات ہیں جہاں پر کوسٹل ٹاؤنز جو ہیں بڑے بڑے ٹاؤنز امریک نیو یارک کیلیفونیا وارا جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ہو چکے ہیں اور سینٹر یونائٹی سٹیٹس جو ہے وہ بسیکلی ٹرمپ ہیں وہ ایک مختلف طریقے سے آپ دیکھتا ہے تو جو بائیڈن ہیں ان کی بیگراؤن کیا ہے آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے بہت اپنی لائف کے میڈل میں ایک کار ایک ایک وائف اور ڈاٹر کو لوس کر دیا تھا اس کے بعد کینسر کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو آج سے چند سال پہلے تو ان دو بڑی ٹریجیڈیز کی وجہ سے وائس پریزنڈ جو بائیڈن بہت ہی کمپیشنیٹ اور پیپل لونگ انسان ہیں جو ان کو سمجھا جاتا ہے اور ان کے جو ریلیشنز ہیں ایفریکن امریکنز کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اوباما دور کے اندر بھی بہت اچھے ریلیشنز تھے اور وہ ایفریکن امریکنز کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے ابھی بھی انہوں نے اپنے کیمپین اور ریلیز میں بھی دیکھا ایون دو ان کی ریلیز بہت ڈیفرنٹ ہیں پریزنڈ ٹرم کی ریلیز سے ان میں اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہے اس لیے کہ وہ کرونا وائرس کوورڈ ڈائنٹین کی ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں اور انہوں نے شروع سے ماسک پی پہنا اور ان ساری گائیڈ لائنز کو فالو کی لیکن پھر بھی جنرلی سپیکنگ اگر دیکھا جائے تو وائس پریزنڈ بائیڈن جو ہیں وہ بہت ہی کمپیشنیٹ انسان ہے اور ہیمینیٹی سے پیار کرنے والے انسان ہے اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ پریزنڈ منتخب ہوتے ہیں اور کل ہو سکتا ہے ہم ان کو کہہ رہے ہوں کہ پریزنڈ الیکٹ بائیڈن اور میں یہ بات آپ کو امریکہ میں ایک ریجسٹر ڈیموکرائٹ ہوں لیکن از ان گلو کے پریزنڈ نہیں ہوں گے یہ آپ سمجھتے ہیں شمشاد احمد خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں امریکن سیاست کو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی سیاست اب ایک بھران کی طرف جاری ہے جو امریکہ کے جو نیو یوک ہے فلولیڈا ہے بوسٹن ہے اس کا جو ایس کوسٹ ہے ان کا وہ اور کیلیفونیا ہے سین فرنسس کو ہے وہ زیادہ گلوبل ہے ورلی ہے جبکہ امریکہ کے اندر جو کم پڑھے لکھے نسبتا جو سینٹرل امریکہ میں وائٹ پائی جاتے ہیں وہ ظاہرہ دنیا کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز کا امریکہ جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے اسی قسم کی طاقت شان و شوقت جو آئیزن آئیزن ہار ایرہ میں تھی سیکنڈ ورڈ وار میں تھی وہ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف ٹرنڈز ہیں کہ گئن یونائٹ ہو سکتا ہے ہیل ہو سکتا ہے یا امریکہ بھی روم کی طرح دیفرنٹ ہی ڈیریکشن میں جا رہا ہے ڈیوائیڈ ٹرمپ نے پیدا کیا ہے جس قسم کی الٹرا رائٹس پولیسی لاکر تو وہاں پہ ایک بہت عجیب قسم کا سینٹیمنٹ آگیا ہے لیکن جہاں تک جو بائیڈن کا تعلق ہے یہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت کمپیشن ادنی ہے بلکہ دوزار آٹھ میں میں نے اس کی سپیچ سنی تھی نیو ہائمشار میں بہت اچھی پاکستان کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ اصل جو نشان تھی کی پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا سلوک ہے اس کی خرابی پر کہتا تھا کہ یہ جو ٹرانزیکشنل نیچر ہے ہمیں اس ٹرانزیکشنل نیچر کو ختم کرنا ہے اصل مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کہ اس وقت تک دوزار آٹھ تک یہ تھا کہ پاکستان پیسے لیتا تھا اجرتی مزدور کا کردار کرتا تھا تو یہ ختم کرنا چاہتا تھا اور وہ ہماری بھی خواہشت تھی لیکن ہم کبھی بھی نہیں ہماری جو قیادتیں رہی ہیں ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ امریکہ کی حمایت لو اور جو کچھ کرنا ہے پھر کرو اس پہ کرنا پڑتا ہے بعض چیزیں اور ان اینیز کے اس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پارل پالیسی ایشٹوز ہیں ان پہ کوئی پارکیزن اپروچ نہیں ہوگی امریکہ میں چاہے وہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو یعنی بالخصوص پاکستان کے حوالے ساتھ لے لی ہمارے مفادات کیا ہیں امریکہ کے ساتھ بنیادی طور پر کشمیر ہے اور ہماری اپنی سیکیورٹی اور سروائبل ہے یہ دو بڑے مسئلے ہیں ہمارے ابھی تو ہم فیٹف سے بھی نکلنا چاہتے ہیں ہم نے افغانستان میں اتنی مدد کی پھر بھی ہمیں فیٹف سے نہیں نکالا دوسری طرف جو امریکہ کی مفادات ہیں وہ اس کے ریجنل اور گلوبل مفادات کے ساتھ پاکستان کی سوی سے اور افغانستان ہے اس میں نون پرولیفریشن ہے یومن رائز کا مسئلہ ہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے افغانستان یہ سب چیزیں ایسی ہیں ان پہ کوئی بھی ایک صدر کی اپروچ مختلف دوسرے سے نہیں ہوگی وہ وہی اپروچ ہوگی جو وائٹ ہاؤس میں جا کر بنے گی اور وہ باقیدہ ان کی مشاورت کے ساتھ رکھی ازرہ میرے ساتھ اس سے پہلے کہ میں آرکھ نظامی صاحب کو کی پاس جاؤں مہزون احمد خان بہت ہی کوئی قویسٹن ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ میں جو ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ پولیٹی ٹھم نے کی لیکن وہ اس پولیٹی سیمٹم ہے تو اس پہ اگری کہ ان کے سسٹیمک if ہیں جن کو ضرورت ہے اور اب وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ انٹیفیرنس کی بات کرے ہیں رشیہ انٹیفیر کرے رہے چائینا انٹیفیر کرے ایران انٹیفیر کرے باقی مالک یہ ایک سوپر پاور کے الفاظ نہیں ہے تو جو یو ایس اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اکانومک لیبل پہ اور سوشل لیبل پہ وہ ان کے ڈومیسٹک اشیوز ہیں ان کو ان کے جو بھی سلوشنز ہوں گے وہ اس وقت نہ ڈیموکراتز اڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ریپبلکنز تو اس پولرائزیشن کا جو حال ہے وہ ایکانومی کے ثروح دے یہ پولرائزیشن کا سیمٹم جو ہے وہ ڈالر ٹرم سے ناظرین سو ملین سے زیادہ ووٹ جو ہے دس کروڑ سے زیادہ ووٹ پہلے ہی ڈل چکا ہے جس میں پیسٹھ ملین ساڑھے چھے کروڑ پوسٹل بیلٹ سے ڈالا ہے ساڑھے تین کروڑ ووکن پیسر بائی نے جو ہے ووکن کر کے لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ پہلے ہی ڈالا ہے اور پچھلا جو الیکشن ہوا تھا دوہزار سولہ کا اس میں ایک سو چھتیس ملین ووٹ ڈالے تھے تو یوں آج جو ووٹنگ ہوگی وہ غالباً تیس چالیس پچاس ملین سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے ڈالل ٹرم نے وانگ کیا ہے کہ اگر آت کے بارہ بجے تک ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کے پروسس کو شروع نہ کیا گیا یا ختم نہ ہوا ہاتھنی اندریجہ تک تو وہ اس ایریکشن کے نتائج کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آٹھ سونگ سریٹس ہمارے سامنے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع بتایا یہاں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک نئے پینل کے ساتھ اور مزید اس صورتحال کو دیکھتے ہیں آفٹر در بریک